لیکن اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے لیمٹ کی بات میں نے آپ سے اسی لیکھی تھی کہ یہ نہیں پیرنٹس کو بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی جیسے ہم اگر ایج گروپ کی بھی بات کر لیں کہ جی کس ایج کو کتنا آلاو کرنے چاہیے سارا علم اور ساری ٹیکنالوجی اپنے پاس کر لی ہے اور آج ہم ناکام ترین اقوام میں شامل ہیں بچے ٹیبز پر پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ سارے کارٹونز اس کو جب ایزا بیبی سیٹر یوز کر لیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا چاہیے آپ اسے کہیں گے تم یہ ہوکی چھوڑ دو اور تم کتابوں کی طرف آ جاؤ یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ٹیلنٹ رکھ کے بھیجا ہے دیکھیں اس میں آپ نے ایک بہت ایمپورٹن بات کی ہے اور وہی بات میں جو پروڈکٹیویٹی کی کاری تھی کہ بیلنس کے ساتھ آپ اس کو لے کے چال رہے ہیں کبھی کبھار میرے بچے بی بی اب تو سب جوان ہے اگر کبھی وہ مجھے کہہ دیں کہ اممہ یہ والی مووی یا یہ کلپ آپ کو دیکھ لینا چاہیے بکاوز آپ اتنا کام کرتی ہیں آپ کو پتا چلے یوت کیسے سوچ رہے تو اگر میں کبھی ان کو کوئنچا مجھے دکھاؤ تو بڑی ان کی ڈسکشن ہوتی آپس میں کہ یہ اممہ کو دکھانا ہے کی نہیں یہ اپرابریٹ ہے کی نہیں اب دیکھیں بچے جو ہیں وہ اممہ کے لیے اپرابریٹ کانٹینڈ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس طرح والے دین اپنے بچوں کے لیے اپرابریٹ کانٹینڈ کیوں نہیں دھونڈ سکتے اور وہی اپرابریٹ کانٹینڈ مل کر دیکھیں اور اب چونکہ ہر کانٹینڈ میں کچھ نہ کچھ گربڑ آئے گی دیکھیں ہمارا زمانہ اور تھا اس میں چیزیں اتنی زیادہ ایکسپوز نہیں تھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں بہت دیر میں پتا لگی بہت ساری برائیاں اس وقت ماں باپ چھوپا کر تربیت کرتے تھے اب ساری چیزیں اتنی زیادہ سب کے سامنے ہیں کہ آپ کو بتا کے تربیت کرنی پڑے گی دوسرا یہ بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو شاید کچھ نہیں پتا لیکن بچوں کو بہت کچھ پتا آج کل تو سب پتا ہے بچوں کو تو اسی لیے ان کی جو نولیج بیس بڑھ گئی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اور وہ ساتھ مل کر بیٹھیں اچھی موویز اچھا میڈیا اچھی کتاب کنزیوم کریں کتاب تو چھوڑی دیں وہ تو ہوگی نہیں یا اچھا جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوینسر کنزیوم کریں اور اس میں سے اگر کوئی غلط چیز بھی آ رہی ہے تو بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یار یہ گربڑ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ہمارا ریلیجن اور ہماری سوسائیٹی اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوگی یہ جو ابھی آپ نے بات کی فیملی کی کے ساتھ دیکھیں ایک اور جو بہت بڑا اس معاملے میں چیلنج ہے وہ چیلنج ہے کہ فیملی ٹائم ہر ایک کے ہاتھ میں سکرین ہے یعنی بچوں سے بات کرنا ہونا تو میرے اپنے ساتھ بھی کہی دفع ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو خود بھی انسان بزی ہوتا ہے کاموں میں میرے ساتھ بہت ہوتا ہے میرے ساتھ بہت ہوتا ہے میرا اپنا مسئلہ ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں اور یہ کہ بچے جو ہیں وہ وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے تو وہ اپنے پڑھائیوں میں کاموں میں اب کوئیز ہے اب یہ ایکٹیویٹی ہے کئی دفعہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہی ہو پا رہی ہے اگر وہ سکرین پہ بیٹھے میں ہے اب آپ ان کو دسٹر ب کریں تو وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تو لیٹریلی یہ کرنا پڑتا ہے کہ چلو درائیف پہ چلتے ہیں چلو کوئی کافی پی آتے ہیں کوئی جوس لے لیتے ہیں واک پہ چلتے ہیں پاک چلتے ہیں فیملی ٹائم نکالنا جو ہے اس وقت اتنا امپوسیبل ہوتا جا رہا ہے اور اتنا پڑا چیلنج بن رہا ہے کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ جانا نہیں چاہتے آپ دیکھیں نورترین ایڈیس میں کئی دفعہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ سمر بریک میں جب ہم جانا چاہتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اگر وہاں وائی فائی نہیں ہوگا تو وہاں جانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں وہ بقاعدہ پہلے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہوگا ہماری لائف لائن ہے تو ہم نے جانے نہیں تو نہیں جانا ہم نے تو یہ فیملی ٹائم اس میڈیا کے دور میں کیسے انکریز کیا جائے یہ خراب تو ہوا ہے یہ بات بالکل صافیصد صحیح ہے لیکن یہ انکریز ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے کہ چلو ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہم اس فلم کو دیکھ لیں گے یا اس میڈیا کو کنسوم کر لیں گے تو ایک گھنٹہ ہم اس کے بغیر گزارہ کر لیں گے یہ پل سرات ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے گزرنا ہے کہ آپ کبھی اس طرف گریں گے کبھی اس طرف گریں گے اور کیا ہے وہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو ایسا ہی ہے اس میں تو کوئی آپ کے پاس چوئیس رہی نہیں ہاں یہ ہے کہ جو فیملی ٹائم ہے اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں تھوڑی چینج کرنی بڑے گی ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر میڈیا بھی بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں اس میں دیکھو اس میں سیکھنے کی کیا چیز ہے بھائی کچھ چیز انٹرڈینمنٹ کے لیے بھی کر لیا صرف کبھی ہر وقت ہم لیکچر شروع کر دیتے ہیں صرف ہسنے کے لیے بھی تو دیکھ لو کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان صرف اور صرف ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسکرانے کے موڑ میں ہو کہ چلو آج صرف ایک جوک میرے سامنے آیا اس جوک کو شیئر کر دیا تو ہم ہم خود بھی بہت بورنگ پرسنیلٹیز بن گئے بھائی میں وہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے بچے اگر کہتے ہیں ہم نے پیزا کھانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پیزا منگوالو پھر جب وہ جیسی پیزا آتا ہے تو پہلے ابھی انہوں نے موہ میں ہی ڈالنے لگتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کتنا مہنگا آیا ہے اور کتنے پیسے ضائع ہوئے ہیں اور اللہ کی ناشکری کتنی ہوئی ہے اس کے بجے ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کھاتے ہوئے فیملی ٹائم کر لیں اور ساتھی وہ جو کچھ اس میں ہے بتائیں کہ اللہ نے دیکھو کیا کیا اس میں نیمتے ہیں کہاں کان سے یہ ملتی ہیں جس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس میں ہلدی کنٹینٹ کیا ہے اور ہم کھاتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم اپنے جو اور لوگ ہیں ان کا بھی کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں یعنی اس کو وہ پوزٹیف اپروچ ہماری ختم ہوگی یا اگر یہ نہیں بھی کرنا تو چلے بھئی آپ نے ڈیسائیٹ کیا کہ چلو بس ہم جو ہے نا ایک بڑی مجھے دار سی کوئی مووی دیکھیں گے اور پیزا کہیں گے ساتھ بس اور کچھ نہیں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہم صرف اس مووی بات کریں گے یار یہ ہیرو جو ہے وہ کیسا ہے اچھا یہ سین کیسا کوئی انیلیٹک سکلز کیسے ہونے چاہیں گے ہمارے ساتھ کیا پتا ہے میرے ساتھ کیا پروبلم ہوئی یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں مشورے میں بہت مرتبہ ان سب چیزوں کے برخلاف کام کر رہا ہوتا ہوں اچھا ایسا ہے مطلب میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں اور بہت سارے پروبلمز میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ پروبلم ہے آپ میں اور یہ پروبلم آپ نہیں دور کر پا رہے تو یہ بات تو صحیح ہے لیکن مجھے بھی بہت ساری چیزیں سوچ کر اور انیلائز کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کبھی کر پاتا ہوں کبھی نہیں کر پاتا ہوں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ صرف اور صرف وہ جو انٹرٹینمنٹ والا معاملہ ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہم ہر چیز کو ایڈکیشنل بنا دیتے ہیں بلکل تو وہ پروبلم ہے وہ سب سے بڑی پروبلم یہی ہے کہ کبھی صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ بھی بچے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائی کریں گے اور فرینڈ کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ سپینڈ کریں گے بلکل کیونکہ ان کو وہ ایک لائٹر مومنٹ جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہم فرینڈ بن بھی نہیں سکتے نہ بن پائے ہیں نہ یہ بننا بھی مشکل ہے تھوڑا سا اور ہم نے چونکہ پیرنٹی کی کوئی تربیت بھی نہیں لی ہے جب بچے پیدا ہو گئے تو ہمیں اندازہ بھی کہ اچھا ان کو تو پالنا بھی ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے اور پلس وہ بچہ جو اپنی سوچ رکھتا ہے اور اپنے باتوں پہ یعنی کہ وہ دو سال کا بچہ بھی آپ کے آنکھوں میں دیکھے کہہ دے گا نو اور آپ اس کو کیسے منائیں گے کہ بیٹا تم یہ جو پیالہ پڑا ہے کھانے کا یہی کھا لو بلکل اور وہ دو سال کا بھی جو ہے وہ نو کہہ سکتا ہے وہ آٹھ سال کا دس سال کا بارہ سال کا بھی نو کہے گا بلکل کہے گا اس نو کو یس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یا اس کی نو میں نو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس کی نو میں نو بھی تو ملانا ہو سکتا ہے کہ ہاں ہے تم صحیح کہہ رہو ایسا ہی کر لیتے ہیں میرا خیال ہے یہ والی بات تمہاری جیادہ صحیح ہے تو ایسا کر لیتے ہیں تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے اچھا پھر یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی ٹاکس کیسے کریں یعنی آج کل کے دور میں کمپلیٹلی تو ہم آف نہیں ہو سکتے یہ تو impossible game ہو چکی ہے ہمیں یہ accept بھی کر لینا چاہیے اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو اس کا positive طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا اس کو لانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے سامنے بھی وہ positivity جو ہے وہ highlight ہوتی جائے ہم نے negativity کو بھی شاید بہت زیادہ بات کر لیے کہ شاید ہمارے بچے پھر اسی کی خوج میں لگ جاتے ہیں کہ اچھا بھی جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں negativity ہے تو ڈی ٹاکس کیسے کریں ہم نے اور آپ نے نیگٹیو چیزوں کی خوج نہیں کی سب نے کی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں گے نیگٹیو نیگٹیو تو سب در جائیں گے بچے اور چھوڑ دیں گے ایسا بھی نہیں ہوتا بہتکل ایسی ہوتا ہے ڈی ٹاکس کیسے کیا جائے یعنی کہ کس طرح سے ان کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ وہ جو کونٹینیو سکرین ٹائم چل رہا ہے اور آج کل دیکھیں یہ بھی مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ ریلز پہ ریلز اب لوگوں کا ایک نیا ٹرینڈ آ چکا ہے وہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک فوکس بھی چھوٹ ہو گیا تھوڑی چیز ہے جلدی جلدی دیکھنا ہے اور اس کا انٹرٹین ہونا ہے میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ مہینے پہلے عمرے پہ گئی بھی تھی اور وہاں میں نے باقاعدہ دیکھا کہ خواتین جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی چھوٹا بچہ ساتھ تھا تو نماز کے ٹائم پہ وہ اس کو ریلز کھول دیتی تھی اور وہ ریلز دیکھ رہے ہیں اب اس میں جو مرضی کنٹینٹ آ رہا ہے وہ بچے لگے میں دیکھنے اور کافی مجھے وہ پریشان کن منظر لگتا تھا تو یہ کیسے کیا جائے کہ یہ جو اڈکٹیو پیٹرن آ رہا ہے اس کو ٹھیک کریں یہ تو وہ ریلزیشن سے آئے گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نشہ ہے اب اس نشے کو دوسری چیزوں سے بیلنس کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ نہیں چھوڑ سکتے لیکن وہ جو باقی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے جب آپ کی پاس وقت نہیں ہوگا تو پھر آپ اس سے بچ سکیں گے اب اگر میرے پاس وقت نہیں مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ موبائل کو دور رکھ دوں تاکہ آدھا گھنٹہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں میں اسی کے اندر محف ہو جاؤں یا فور اگزامپل اگر کوئی بچہ فوٹبال کھیل رہا ہے تو فوٹبال کھیلتے گا اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا ہے بہتکل صحیح کیونکہ اس کے پاس موبائل ہونا اس کی پرفارمنس کو ختم کرے گا فوٹبال میں وہ دھیان نہیں دے سکے گا تو ان کی باقی اکٹیوٹیز ہونا بڑا ضروری ہے اچھا لیکن باقی اکٹیوٹیز کا چیلنج میں آپ کو بتاتیوں اگر پیرنٹ کہتے ہیں آؤ چلو بچہ موسم بہت اچھا ہے ڈرائیو پہ چلتے ہیں نہیں ڈرائیو پہ نہیں جائے وہ نہیں جائے گا وہ کہتے ہیں کیا ڈرائیو پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اچھا اگر ان کو آپ کو کوئی چیز باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ دکھاؤ بھی میں پہلے بیٹھ کر صرف گھنٹوں کتابیں پڑھتا رہتا تھا اور میں چاہوں کہ یہ کر لیں گے نہیں ہو سکتا کیسے کریں پھر ان کو ڈی ٹاکس کیسے کریں آپ نے کہنے اور اکٹیوٹیز میں انگیج کریں آج کے بچے کیلئے اور اکٹیوٹیز اسکو مزا آرہا ہے اسکو مزا آرہا ہے اسکو اگر آپ نے اسکو کے دوستوں کے ساتھ جانے سے منا کر دیا ہے تو آپ نے اسکو اکٹیوٹی کم کر دی آپ نے اس کو اگر کوئی سپورٹس کھیلنے سے یا کسی اور کلب میں نہیں ڈالا ہے تو آپ نے اس کی وہ اکٹیوٹی کم کر دی اس سے مجھے ایک چیز کا خیال آہ ہے کہ کئی مدرز مجھ سے یہ بھی بات کرتی ہیں کہ ہماری بچیوں کو مثلا بیکنگ کا شوق ہے لیکن کچن میں گن اتنا ڈالتی ہیں اس لئے ہم ان کو آنے نہیں دیتے اب اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا انجوئے کوکنگ اور ایسی جو کام کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کی اس اس ماہ کی پرابلم ہے یہ کہ وہ کہہ رہی ہے کہ گندا کر دے گا تو کرنے دو بھائی کیا ہم نے اور آپ نے یا اس ماہ نے کبھی اپنا گھر گندا نہیں کیا تھا اگر اس نے نہیں کیا تھا تو پھر ٹھیک ہے پھر میں مان لوگا اس کی بات کہ بچے گھر گندا نہ کریں اپنا وقت ہم بھول جاتے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ اتنا ہمارے پاس انفرمیشن اوورلوڈ آرہ ہے اکسسیو اور اس میں نا صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فہاشی ہے اور یہ بے ہائی صرف ہے آپ دیکھیں آئیڈالوجیز بہت سی آرہی ہیں اور ایسی آئیڈالوجیز آرہی ہیں جو ہمارے دین سے ٹکرا آرہی ہیں ہمارے ویلیو سسٹم سے ٹکرا آرہی ہیں اور ہمارے بچوں کو متاثر کر رہی ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو متاثر کر رہی ہیں جو اگلی نسل جس نے اب پورے خاندان چلانے وہ ان کی تھوٹ پروسس پوری وہ جو ہے ملفنکشنل ہوتی جا رہی ہے بہت پریشانی ہے اس چیز کی تو اب یہ الگی بی ٹیو کا سلسلہ آ جاتا ہے پھر اور سرہ کے بہت سارے تھوٹس آ جاتی ہیں تو یہ سوشل میڈیا یوز میں ایسی انفرمیشن کو کیسے سکرین کیا جائے دیکھیں نہیں کر سکتا ہے آپ نہیں بچا سکتے کیسے آپ اپنے بارہ سال کے بچے کے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ فلٹر لگائیں گے کہ اس کے سامنے الگی بی ٹی کوئی بات نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ نے کچھ چیزیں کی ورڈ کچھ ویب سائٹے بلوک کر دیں گے کچھ کر دیں گے پھر بھی سب آئے گا ٹھیک پھر بھی سب آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اس کے سامنے وہ چیز آنی ہے تو آپ نے پہلے سے اس کو پرپیر کر دینا ہے کہ یہ تمہارے سامنے چیز آئے گی اور مائنڈ میں وہ اس کے یہ پروگرامنگ کرتے رہے برین واشنگ کرتے رہے کہ یہ غلط ہے صحیح دیکھیں ہمیں الگ بی ٹی کا نہیں پتا تھا اپنے بچپن میں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا سکون سے تھے ہمارے پیرنٹس بھی ہم بھی اب ہمارے بچے کو پتا ہوگا تو نہ ہمارے لئے سکون ہے ریڈیکیول کرنا شروع کریں کہ یہ ایتھیسٹ کتنا اللوجیکل جاہل شخص ہے جو کنیکشن ہی نہیں چھوڑ پا رہا کسی چیز میں کہ یہ فروٹس آرے الگ الگ بن گئے اور یہ کسی نے نہیں منائے تو آپ انگرین کرتے رہیں گے ان کے ذہنوں میں بار بار یہ چیز ڈالتے رہیں گے اور پھر آپ ان سے کہیں گے جاؤ اب تم آزاد ہو اب تم کھیلو اس مطلب یہ ہے کہ والدین کو خالی یعنی یہی نہیں کہ بھی فلمیں ڈرامیں ان کو ایسی آئیڈیولوجیز کو بھی خود تھوڑا سا دیکھنا ہوگا جب سوشل میڈیا پہ وہ خود آرہے ہوتے ہیں کہ کون کون سی چل رہے ہیں تاکہ وہ ان پرسن کچھ ان کو پتا ہوگا نہیں تو آج کل تو ماں کو خاص طور پہ کیونکہ ماں ہی زیادہ تربیت میں انوالڈ ہوتی ہیں ان کو کچھ انسٹا کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کچھ ان کو ٹک ٹک کے بارے میں نہیں پتا ہوتا یعنی جب تک آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیسے گروپ چل رہے ہیں کیسے ایکٹیوٹی چل رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں آپ اس وقت تک نہ اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہ اچھا اور ایک بات یہ بھی تہہ ہے کہ جتنا بچہ اس فیلڈ میں اس میدان میں آگے ہوگا ماں کبھی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے مطلب آج ٹک ٹک آپ سمجھے گی ماں یا باپ تو بچے کے آگے کوئی اور چیز آپ دیکھیں آپ اے آئی آگے ہے اب اے آئی کے بارے میں اور وہ آگے والا ہے وہ دوڑ رہا ہوگا آپ چل رہے ہوں گے رینگ رہے ہوں گے ملکل صحیح ہے تو بیسک نولیج ضرور حاصل کریں اور وہی بات ہے کہ صحیح اور غلط یہ سکھانا آپ کا کام ہے باقی اس دنیا میں آج چلے ماں باپ کسی دن ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا بھئی یا وہ بچہ کہیں ملک سے باہر چلے جاتا ہے آپ نے اس کو بیجا بھئی آسٹل میں یونیورسٹی میں پھر کیا کریں گے ملکل صحیح بات ہے اور وہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں چلا گیا آپ کا بچہ ما شاء اللہ سکولرشپ لیو اس نے اللہ کرے سب کے بچے لیں اور وہ جائیں تو اب وہ جائیں گے تو ان کے برابر میں جو بیٹھا واہ ہے ان کی ڈیسک پر وہ الگی بیٹی ہے اب کیا کرنا ہے اور پلس وہاں کے لاؤز بھی ایسے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف بھی نہیں بول سکتے اب کیا کریں گے اب ادھر ماں ہے نہ باپ ہے کوئی بھی نہیں ہے ملکل صحیح ہے آپ کا دماغ اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ وہ اگر الگی بیٹی بھی بیٹھا واہ ہے تو اس سے تم مسکرہ کے بات کرو گے کھانا بانا شیئر کر لوگے لیکن اس کی پھر جنگ پہ بھیجنا ہے اچھا یہ اب بچے کئی دفعہ جب اپنے کاؤنٹس بنا لیتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے لائکس ہٹس اور ٹی آر پی اور یہ آئے تو ہیا میں بھی یہ پریشر تو اس پریشر میں پھر کئی دفعہ آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا آپ کو ایسا کہا جاتا ہے ایسا دکھو ایسا کرو میری ٹیم بھی مجھے کئی دفعہ کہتی رہتی ہے آپ یہ کریں آپ وہ کریں تو میں تو ان کو روکی رہتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں یہ نہیں کرنا اور اس چیز پہ تھوڑا سا میں نے بند باندنا ہے لیکن it's very difficult جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کس کہاں پہ فل سٹاپ لگائیں تو یہ وہی اگین اس تربیت کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے بتا دیا کہ دیکھو تربیت تمہاری جو ہے وہ صحیح ہو گئی تربیت وہ سیکھ لیا اس نے تو پھر وہ صحیح غلط کی تمیز کر کے کانٹینٹ بنائے گا اور اس کو پریزنٹ کرنے کے بھی صحیح طریقے سامنے لے کر آئے گا اگر آپ نے اس کو نہیں سکھایا تو پھر وہ پرابلم میں ہوگا اب ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ کانٹینٹ ہمارا زیادہ سے زیادہ پھیلے لیکن اس کے لئے لوگ غلط حربے استعمال کرتے ہیں تو وہ جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے وہ یہ کریں گے اس کی تربیت صحیح ہوئی ہے اسے پتا ہے کہ دیکھو بھائی ایسا ہی ہے اور اسی طریقے سے ہی کرنا ہے مجھے غلط چیز نہیں اور آڈیئنس پہچان لیتی ہے آڈیئنس کو بھی کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن پھر دیکھیں ہم سب مسالے والے کھانے کھانے کے شوکین ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ کولڈرنگ بری ہے لیکن ہم پیتے ہیں تو آڈیئنس کو چھوڑ دیں آڈیئنس اگر پیچان بھی لیتی ہے تو آڈیئنس گند غلازت کنزیوم کرتی ہے ہم سب فاس فوڈ کھاتے ہیں اور ہم سب فاس فوڈ کھانا چاہتے ہیں کیونکہ انسان ایک ایموشنل بیئنگ ہے انسان ریشنل بیئنگ نہیں ہے انسان اگر ریشنل بیئنگ ہوتا تو آج ساری دنیا کے جو برائیاں وہ ختم ہو چکی ہوتی انسان ایموشنز کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتا ہے غلط چیزوں کی طرف تو انسان کا ایموشن اس کو وہ سکرول کرنے پر یا وہ جو کلک بیٹ ہوتا ہے اس کی طرف جانے پر مجبور کرے گا لیکن آپ نے اگر اپنے آپ کو صحیح کیا ہوا ہے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو ایکسیلنس کے لیول تک لے کر جانا ہے اب مثال کے طور پر ہم یہ پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اب اس پوڈکاسٹ کی پروڈکشن بہتر کیسے ہو سکتی ہے اچھے طریقے بھی ہوں گے بہت ساری چیزیں ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں بہت سیح تو ہم ان چیزوں کو استعمال کر لیں وہ جو ہم نے لائکس اور ویوز لینے کے لیے غلط حربے استعمال کرنے اس کے بجائے اگر ہم اپنی پروڈک کو بہترین بنا لیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم لائکس کے لیے اور سبسکرائبرز کے لیے اور پھر ہمارے سین میں یہ سوچ آ جائے گی اچھا ٹھیک ہے وہ غلط چیز ہے غلط طریقے سے اپنی چیز بیچ رہا ہے اور اس کی چیز ملیونز میں جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس کا مسئلہ ہے میں اپنا کام کرلوں میں اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ میں ایڈنٹیٹی ہے سیئے اچھا ایک بات اور آپ سے جانا چاہوں گی جیسے اپنے والدین پر بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ڈالی ہے کہ جی ان کو ویل انفارمد ہونا چاہیے ایک انفارمیشن پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بار بار دیتے ہیں جب بھی ان کو کہتے ہیں بچے پوچھتے ہیں ہم انسٹا اکاؤنٹ بنا لیں ہم ٹک ٹاک بنا لیں ہم اپنے فرنگ سے چاہٹ کنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا ہر طرح کی انفارمیشن آپ نے اس پر نہیں ڈالنی لیکن ultimately ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری بڑی سیفٹی ہے اور آپ ایموشنلی اتنے انگیج ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں اور ہم بہت یہ سائبر کرائیمز اور پھر ڈارک ویب اور پتہ نہیں کہاں باتیں پہنچ جاتی ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ینگسٹرز ہیں اگر ڈائریکٹلی ان سے بات کی جائے کوئی ینگسٹر ہمارا یہ پاڈکاس دیکھے تو اسے کیا پتاؤ کہ میں نے اس ٹیمٹیشن میں اپنے آپ کو کیسے پیچھے ہولڈ کرنا ہے کہ کونسی انفارمیشن جو ہے میں نے کسی صورت میں لیک آؤٹ کنگ کرنی ہی دیکھیں اب یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہے خطرناک معاملہ اور شدید خطرناک ہے اور اس کے حوالے سے اکثر اوقات نیوز بھی آتی رہتی ہے کہ اس بچے کی یا اس ینگسٹر کی انفارمیشن لیک ہوئی یا اس کو کس طریقے سے لوگوں نے پھسایا تو وہ جو کیس تڈیز ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ دیکھو بھائی یہ ہوا تھا اور اس کے لئے سے یہ پرابلم ہوا یہ نہیں کہ ہم تو میں بیسے شیئر آیا شیئر آیا شیئر آیا بھی تھا اور کھا بھی گیا تھا ملکل صحیح بات ہے تو وہ جب آپ بتائیں گے تو ہر اکلمند بچہ جو کہ بچے اکلمند ہوتے ہیں وہ اس چیز سے سمجھیں گے نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یہ کہ دیجٹل میڈیا کی پرائیویسی کے حوالے سے بہت ساری ٹریننگز انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز ہیں اور وہ دیکھیں تاکہ اپنے آپ کو پروٹیک کر سکے کیونکہ یہ یہ معاملہ ہو گا اور اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گر کر سیکھتے ہیں ان کی انفرمیشن لیک ہوگی میں بھی میں ایک یونیورسیٹی میں پڑھاتا تھا کراچی میں اور اس یونیورسیٹی کیونکہ میں اپنے سٹوڈنٹ سے میری دوستی زیادہ ہو جاتی جلدی اچھی بات ہے یہ تو ایک لڑکی اس نے مجھ سے کہا کہ سر پرابلم ہوئی ہے میری تصویریں لیک ہوئی ہیں اور اب وہ تصویریں جو ہیں انہیں فہوش تصویریں بنا کر انٹرنیٹ پر پھیلائے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ میرے پاس آئی اس نے ٹرسٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے سلوشن نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھو اب کیا کیا ہو سکتا ہے تو یہ پرابلم پھر بھی ہوں گی لیکن ریالیزیشن ان بچوں کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم اپنے ماں باب کے پاس جا کے بات کر سکیں اور پیرنٹس کو پھر پتا ہو کہ اس کا کوئی سلوشن بھی ہوتا ہے اور ہم اس سلوشن کے مطابق کریں پینک میں نہ آکے تو غلط فیصلے کریں کیونکہ اکثر اگر ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز خریدنے کے نام پر فراود ہو جائے گا آپ نے پیسے بھیج دی ہے بچے کو گیم کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ اچھا آپ مجھے اتنے پیسے بھیجیں کہ میں یہ گیم کا اکاؤنٹ آپ کا فل اکاؤنٹ دے دوں گا آپ کو یا اس کے یہ ریوارڈز مل جائیں گے وہ ہو جائے گا اچھا کبھی بچے ایسا کرے گا کہ بھائی کیونکہ آپ کا ظاہر ہے میڈیا کا ایکسپیرینس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا کنٹنٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے میڈیا پر اور وہ اس طرح سے آویلیبل نہیں ہے یا اس پر ہم اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اب تو اول تو یہ کہ ہر طرح کا کنٹنٹ آویلیبل ہے کیونکہ دنیا میں آرٹھ بیلین لوگ ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ہیں وہ کنٹنٹ بنا رہے ہیں ہر طرح کی چیز بن رہی ہے مجھے بیسکلی جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ مسلمان چونکہ میڈیا سے ہمیشہ ڈرتے رہے اور میڈیا کو ہمیشہ ویلن بنا کر پیش کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا تو اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے اچھا اسلامک کرییٹیو کلاسیکل کانٹنٹ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے چل رہا ہے شنڈلرز لسٹ کے نام سے ایک بہت زبردست مووی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں دنیا کے بڑے جو ترین جو عالی ترین ڈریکٹرز ان میں سے ایک ہے سٹیون سپیلبرگ جس نے جوریسک پارک بنائی اس نے وہ فلم بنائی شنڈلرز لسٹ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ وہ فلم دیکھیں آپ کو فلسطین میں آ کر بسنے والے یہودیوں سے محبت ہو جائے آپ کو لگے گا ان کے ساتھ پرابلم ہوئی اور یہ جنورس یہ آئے ہیں ان کو بساؤ بھائی ادھر وہ اپنی کہانی سنا کر ساری دنیا کو انفلوئنس کر گیا جیت گیا اور آپ ایسی کہانی جو سچی کہانی تھی جس میں صحیح پرسپیکٹیو دینا تھا وہ نہیں دے سکے تو یہ آپ کا فیلیر ہے یہ تمام مسلمانوں کا فیلیر کیونکہ آج کل لوگ باتیں بکس پڑھتے نہیں ہسٹری تو پڑھتے نہیں جو بھی سکرین کے ساتھ جو کچھ آرہا اس کو دیکھ رہے تو سکرین پر وہ کانٹینٹ بنائے کس نے روکا ہم سب نے The Message مووی دیکھی ہوگی ہم ما شاء اللہ سے وہ قوم ہیں یا وہ ملک کہہ لیجے کہ جس میں یہ فلم کافی عرصے تک بین رہی ہے بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملی تھی پھر اپن ہوئی تھوڑی سوسائیٹی تو تیوی پر بھی آگئی عمر سیریز آج بنتی ہے اگر ہمارے ریلیجیس سکولرز کے ہاتھ میں یہ کام ہوتا نا تو نہ بن سکتی وہ کوئی سرپھرا ہوگا جس نے یہ کام کر دیا اور آج ایک کلاس کونٹینٹ بنا چکا ہے جس کو دیکھ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں لوگ بچے بھی سیکھتے بڑے بھی سیکھتے ہیں اور کس ہم فیلیر ہیں ایران میں اتنا عالی کونٹینٹ کیوں کریئیٹ ہوتا ہے اچھی کہانی سناتے ہیں ہولی ووڈ سے بھی آگیا اتنی اچھی موویز بناتے جس کو دیکھ کے ماں بچے محبت کرنا شروع ہوتے غربت سے نفرت ہو جاتی ہے غریبوں سے محبت ہو جاتی ایسی ایسی اور ہم انیلائز کر سکیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس کو انٹرنیلائز کریں کس کے بارے میں کیا کریں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم میں ایسی سکلز موجود ہیں انیلیٹک سکلز کہ وہ کنٹینٹ کو دیکھ کر لیتے ہیں سیئی چیزیں انیلیٹکل سکلز جو ہیں وہ آتی کہاں جو پرابلم ہے یہ کس کا کریئٹ کیا ہوا ہے یہ پیرنٹس کا کریئٹ کیا ہوا ہے یہ ریلیجنس سکولرز کا کریئٹ کیا ہوا ہے جن کے سامنے سوال کرو تو وہ آپ کو ایمان سے خارج قرار دے دیتے ہیں ویسٹ نے صرف سوالات پر اپنا پورا علم کا زخیرہ کھڑا کیا ہے بہت سارا اس نے چوری بھی کیا اور بہت سارا سوالات کر کر کے وہ آگے نکلتے رہے جب آپ سوالات کرنا بند کر دیں گے تو انیلیٹکل کرٹیکل یہ ساری تھنکنگ ختم ہو جائے گی ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے سوال کر لیا کہ خدا نہیں ہے اور میں نہیں مانتا ہوں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پرابلم ہے اور اس کے وجہ سے اوورال ہم نے اس انیتات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہ انیلیٹکل سکلز نہ کرٹیکل سکلز نہ کوئی لونگ ٹرم ویژن کچھ بہت پیسیمیسٹک ساؤنڈ کر رہا ہوں گا میں نہیں نہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں پتا ہم گھر کہ وہ انیلیز کر سکے بہت بہت شکریہ ویژ صاحب تو بات یہ ہے کہ آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچوں کو بہت کچھ سکھانا ہے بہت چیزوں پر چیکس اور بیلنس کرنے ہیں اس میں ساتھ ساتھ ایک ایریا یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا سے ہم ڈرنا چھوڑتے ہیں بلکہ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں زیادہ ویر ہو جائیں زیادہ جان لیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہمیں نظر آرہا ہے اور ہمارے بچوں سے کیسے انفلنس ہو ان کے سامنے آئے گا لیکن اگر ہم خود آویر ہوں گے تو ہم بچوں کے لئے بہترین رہنما ہوں گے اور بچوں کو دینا ہے وہ ہے فرقان کہ بچہ جو بھی دیکھ رہے جو بھی کر رہے اس میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے اور یاد رکھے کا فرقان آتا ہے قرآن کے ساتھ کنیکشن سے خود بھی قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو بچوں کو بھی کنیکٹ کریں اور پھر جو کچھ بھی ان کے لئے ایج اپروپریئٹ طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو